السلام علیکم ناظرین میں ہوں اسنار ملک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ ناظرین جس طرح ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ چیف جسد قاضی فائصہ نے چار ریٹائر جیجز کو اڈھاک جیج سپریم کورٹ میں بنانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے چار نام جو ہے وہ جولیشل کمیشن کو پرپوز کی ہیں اور جولیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ انیس جولائی کو ہوگا جو نام انہوں نے پرپوز کیے تھے وہ مشیر عالم صاحب مقبول باکر سردار تارک مذر عالمی خیل تو اب یہ ہے کہ اطلاع آئی ہے کہ مشیر عالم جو ہیں وہ انہوں نے مازد کر لی انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے ریزن دی ہیں کہ وہ فلائی کاموں میں مصروف ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ نہیں بننا چاہ رہا اڈھاک جج اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے کہ جی مقبول باکر صاحب وہ ابھی تک انڈیسائسف ہیں ڈیسین نہیں لیا انہوں نے کنسنٹ نہیں دی اطلاع یہ آ رہی ہے کہ جو سردار تارک صاحب اور مذر عالمی خیل صاحب نے کنسنٹ دے دی ہے لیکن جو ہے مقبول باکر صاحب وہ ابھی سوچ و بچار میں ہیں کہ انہیں آنا چاہیے کہ نہیں ہاں نہیں کی لیکن نہ بھی ابھی تک نہیں کی آج رات میں بھی فائنڈل وہ فیصلہ کر لیں کہ کیا وہ کرتے ہیں زیادہ چانس ہے میں بھی وہ نہ ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ہیں ویسے اطلاعات یہی ہیں کہ دو ججز کا تھا کہ جی دو ججز کو یہ اڈھاک اوپائنٹ کیا جائے گا لیکن گورنمنٹ کی خواہش تھی کہ چاروں جو ہے وہ اڈھاک جج کے طور پر اوپائنٹ ہوں لیکن جو ٹائم ہے تین سال کا جو ہے وہ عرصہ جو چیف جسل قاضی فیصلہ نے کہا ہے اس پہ میرے خیال ہے کہ جوریشل کمیشن میں بات ہوگی کہ یا ایک سال رکھیں یا دو سال رکھیں تین سال کا چانسز نہیں ہیں لیکن ایک بات ہے کہ کرٹسزم بہت زیادہ آ رہا ہے پاکستان بار کونسل کے جو پروفیشنل گروپ ہے ان کی طرف سے کرٹسزم آ رہا ہے کہ ڈھاک جج کیوں اپائنٹ کی جا رہے ہیں کوٹ پیکنگ ہو رہی ہے انڈیپینڈنٹ گروپ آسمہ گروپ جو اس وقت نون لیگ یا موجودہ حکومت کے قریب ہے وہ خاموش ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ ان کی اپائنٹمنٹ کی محالفت نہیں کریں گے کیونکہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے یہ ججز ان کو یعنی قدر سے دیکھتے ہیں جو بندیال صاحب اور ساکیب نصار کا جو کیم تھا وہ اس کو انڈیپینڈنٹ گروپ نے کوئسٹن کیا لیکن اس گروپ کے ججز کو وہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمخیال جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ججز وہ ہیں جنہوں نے پریویس اسٹیابلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ کھڑے ہوئی ہیں اس وقت انڈیپینڈنٹ گروپ بھی کھڑا تھا نون لیگ بھی کھڑی تھی اب حالات چینج ہو گئے ہیں تو سب کی کی سوچیشن ہے تو جو وہ اب جو قادی صاحب نے نام بھیجے ہیں ظاہری بات ہے دو چانسز زیادہ ہیں کہ دو ہو جائیں لیکن مقبول باکر صاحب کو رضا مند کر لیا جاتا ہے کہ نہیں وہ بھی آئی جائیں کیونکہ ابھی وہ ڈبل مائنڈڈ ہیں می بھی وہ جس منصور علی شاہ سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے لیکن ایک بات جو بڑی ایمپورٹنٹ ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو مشاورت تھلکی بھلکی ہوئی ہے جو ریٹائر ججز کے اپائنٹمنٹ میں ڈھاگ جائج کی اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ یونینیمسلی دو ججز کی اپائنٹمنٹ ہو جائے گی یہ بات ہے کہ بہت زیادہ کریڈیسزم پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا ہے اور اس کو کورٹ پیکنگ کی شکل میں لیا جا رہا ہے صداد طارق صاحب کا باقی انہوں نے بڑا زبردست کیا نون لیک ایک بات تو پی ٹی آئی والے دوست کر رہے ہیں کہ جی فوجی عدالتوں میں انہوں نے ٹرائل ججمنٹ سسپنڈ کر دی ججمنٹ سسپنڈ آئی سی اے میں ہو جاتی ہے لیکن جو ٹرائل علاؤ کی ہے اس پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے ٹرائل علاؤ کی ہے اور بعد میں پھر ڈیر مہینے بعد جب کیس لگا تو ریکیوز بھی کر گئے آہ لیکن اس نے کیس میں جس طرح سے وکیلوں نے کنڈکٹ کیا وہ اس کی بھی بجائے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ صداد طارق صاحب وہ اس بینچ کو ایڈ کر رہے تھے جنہوں نے عمران خان کو سائفر میں زمانت دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو عمر فاروق صاحب نے زمانت کی درخواست ریجیکٹ کی تھی انہوں نے کہا صرف رسی ڈالی رہ گئی تھی یعنی انہوں نے عمر قید صدای موت کا قیس اتنا بنا دیا تھا لکھ دیا تھا سائفر کیس میں تو یہ صداد طارق صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جس ستر من اللہ اور جس منصور علی شاہ انہوں نے سائفر میں زمانت دی پھر لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا یہ ایکٹنگ تھے چیف جس ستر صداد طارق صاحب انہوں نے بڑی آہ یعنی وہاں آہ بڑا آہ گریل کیا تعلیشن کمیشن کے لوگوں سے کہی جی یہ کیسے جو ہے لوگوں کے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ پھڑے جا رہے ہیں یہ ہم پرداش نہیں کریں پھر خیرہ لیتا بات ہے کہ جب قاضی صاحب آگئے تو قاضی صاحب کے بہت زیادہ آہ قریب لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک سائیڈ پہ ہیں اور جو ملک شہداد صاحب ہیں موجودہ جن کے حوالے سے ایک وقت اس وقت زیر عطاب ہیں ایک سیکشن جو ہے وہ ان کے حوالے سے بڑی موک چلا رہا ہے سردار طارق صاحب وہ ان کو بڑی قدر سے کی نگاہ میں سے دیکھتے ہیں ان کے بڑے قریب ہیں دونوں کا تعلق رولپنڈی ڈویجن سے ہے تو یہ چیزیں ہیں سردار صاحب کی لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کریٹسزم آ رہا ہے ایک جو بات میرے خیال ہے کہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اڈھاک جج جو جو نئے آوائنٹ ہو رہے ہیں یہ صرف سیول کورپیٹ اور ہارڈکور کرمینل کیسز کریں جو پلٹیکل کیس ہیں جو کانسٹویشنل کیسز ہیں ان میں ان بینچز میں ان کو نہیں بٹھانا چاہیے کیونکہ یہ ان ججز کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ اور دوسرا سفریم کورٹ کے لیے بھی مناسب نہیں جب سترہ ججز پرمنٹ ہیں ان کو ایک پراپر ٹاس دیا جائے کہ جی یہ سیول کیسز پنڈنگ ہیں ان کو کمپلیٹ کریں پنڈنسی کیونکہ بہت زیادہ ہے اس میں پندرہ ہزار انفرکچوز کیسز ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں اگر کوئی بینچ سپیشل بن جائے اور یہ دو تین مہینوں میں یہ سارا بیگلہ کے لیے رہو سکتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اڈھاک جج پہ زیادہ قاضی صاحب کو ریزیسٹنس نہیں ہوگی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یونینیمس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ صدار صاحب اور مذہر عالمی اخیل پہلے تو ایک ہی سارے جسے منصور علی شاہ بلکہ زیادہ قریب تھے جسے منصور علی شاہ کے یہ دو لوگ یہ جس دونوں اور جو قاضی فائصہ صاحب کی ریویو ایکسپٹ ہوئی اس میں منصور علی شاہ صاحب کا بڑا رول ہے اس میں دونوں کا رول ہے صدار طارق صاحب اگر قاضی فائصہ کی پرٹیشن جب پہلے دن ٹیک اپ ہوئی اور اس میں جب ان پہ اطراز لگا کہ جی اگر قاضی فائصہ ریٹائر یعنی ان کو فارق کر دیا جاتا ہے تو وہ آپ چیپ جسٹ بنیں گے تو صدار طارق اور اجازہ علی شاہ کو ریکیوز کرنا جائے تو اجازہ علی شاہ صاحب ریلیکٹنٹ تھے اور صدار طارق صاحب نے کہا جی نہیں میں تو ریکیوز کرتا ہوں پھر صدار اجازہ علی شاہ صاحب کو بھی ریکیوز کرنا پڑا مجبوراں اور عمرتہ بندیال نے اس پر خصہ بھی بڑے ہو گئے تھے تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اگر ہارڈ کور کرمنل کیسے جو جیل پرٹیشن ہیں چار پانچ ادار جو جو اس وقت اب میں جیسے میں نے پہلے پرواؤں میں بتایا کہ پینتالیس کیس اس دن لگے تھے جس سے جمال مندخیل کے بینج میں ان لوگوں کے جن کی اس صدائیں وہ کمپلیٹ کر چکے تھے جو ہے وہ ریلیز ہو چکے تھے یا وہ تھے جن جو مر چکے تھے جیل میں ہی ان کی دادرسی ان کی جیل پٹیشن جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہو سکی تو یہ میرا خیال ہے کہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے ویسے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ منظور ایمن ملک صاحب اگر بنتے تو ان سے بیس چوائس نہیں تھی ان کو کیوں نہیں بنایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو بیس چوائس تھی قاضی فیصل صاحب نے میبھی ان کو بھی آفر کی ہو خود وہ آج کل میبھی لمز میں سنائے پڑا بھی رہے ہیں اور وہ خود انٹرسٹن نہیں ہوں کہ منظور ملک صاحب وہ جوریشل سپریم کو ڈیلویٹ کیا جا رہا تھا تو منظور ملک صاحب نے ڈیسنڈ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاہور آئی کورٹ میں ایک سٹرانگ جیف جیسے چاہیے تو اس وجہ سے وہ کیا تھا تو یہ منظور ملک صاحب کے حوالے سے ڈبل ایک چیز آ رہی ہے کہ وہ ان کو میرا خیال ہے کہ وہ خود ہی نہیں مان رہے تھے اگر مانتے تو وہ بیسٹ جو یہ جو کیسز کرمینل ہیں تو یہ ان کو بھی جو ہے وہ سجس کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن نہیں کیا گیا میبھی یہ بھی ہے کہ جسے منصور علی شاہ کے وہ بہت قریب ہیں کائی صاحب کے زیادہ ہیں لیکن جو سب سے امپورٹن ہے کہ وہ خود پہلے تو وہ یہ خود بھی ریلیکٹنٹ تھے اب بھی میبھی یہ ہو کہ وہ خود ریلیکٹنٹ ہوں کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ اپنی ویلنگنس شو کرتے اور کائی فیصہ صاحب جو ہیں وہ نہ کرتے تو یہ ایک چیز ہو رہی ہے بہت زیادہ اپریہنشن ہیں لیکن یہ اپریہنشن دور ہو سکتی ہیں اگر جسے منصور علی شاہ اور جسے منیب اختر ان کو انڈورس کر دیتے ہیں تو پی ڈی آئی کو ہر معاملے پہ میں سمجھ دا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہو جائے کہ جی ان کو کرمنل جو پورٹیکل کیسز ہیں جو جیویشل پورٹیکل کیسز اور وہ کیسز جن میں کانسٹیشنل لیگل انٹرپیٹیشن ہے ان میں ان کو نہیں بٹھایا جائے گا اور یہ خود بھی ان کو چاہیے کہ یہ پہلے کنوے کر دیں جس سے یا یا وریدی جب سبریم کورٹ میں آئے تو انہوں نے ساکم نصار صاحب کو کہہ دیا تھا کہ میں سو موٹو کیسز بینچز کا حصہ نہیں ہوں اور آپ نے دیکھا ہو گئے کہ بہت سے کیسز میں وہ ریکیوز بھی کیا لیکن انہوں نے پہلے کنوے کیا تھا تو ان دو ججز کو بھی خود بتا دینا چاہیے کہ ہم ایسے کیسز نہیں ہم جو جو ایکسپرٹیز ہیں ہماری کرمینل کیسز میں جس سردار صاحب کی ہیں مدرال امی خیل صاحب بڑا عرصہ آسف سید خوصہ کے بینچ میں رہے ہیں بیسٹ ان کے لیے بھی ہے سیول میں ان کی بھی اچھی ہے ان سے کام جو ایک ریپنڈنسی ہے جو مین چیز ہے وہ فوکس کر کے لینے چاہیے بجائے اس کے کہ پروٹیکل ابجیکٹیو یا ان چیزوں میں پڑھا جائے لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ یونینیمس ڈسین ہوتا ہے حکومت اور چکاہی صاحب کا نہیں ہے اگر دوسرے جیسے منیب جیسے منصور علی شاہ جیسے یائی افریدی سارے اس کو انڈورز کرتے ہیں بظیر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے مشاورت تو کچھ ہوئی ہے اور وہ گھر بھی دیں گے تو پھر بس جو ہے وہ کیونکہ پنڈنسی بہت ہے ججیز کی ضرورت بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر ان کو لیکن ٹائم بھی تین سال نہیں دو سال یا ایک سال کم از کم ہونے چاہیے ایک ایک سال کر دیں پھر ایک ایک سال کر دیں یہ بھی ایک بیسٹ ہے تو خیر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے باقی جو باکر صاحب ہیں اب ان کا کیا ہوتا ہے وہ آج شام تک ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کو کئی دوست جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بڑی اچھی رپوٹیشن رہی ہے وہ بھی آوائیڈ کریں اس کا اڈھاک جج بنی ہی نا تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا جو کیونکہ اب اس وقت جو حالات بنے ہیں وہ یہ ہے کہ جی میسٹرس بہت زیادہ ہے پی ٹی آئی والے سمجھ رہے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کی میریٹی میں ہے سپریم کورٹ میں تو وہ کوئی جج پرتھی کر رہے ہیں کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے منصور علی شاہ کے دور سے پہلے عدالتوں میں جو ہے وہ ایسے جج پھرے جا رہے ہیں لیکن یہ ججز وہ میرا نہیں خیال کہ یہ اڈھاک ججز کتنا ہے کہ جی وہ اگر منصور علی شاہ چیف جسٹ بنیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا ہاں یہ بات ہے کہ یہ جو ٹائم درمیان میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہوگی ہے کہ آٹھ ججز کا جو میجیرٹی ججمنٹ تھا وہ بڑا واضح تھا کہ جیڈیشل نو مور جیڈیشل پیکج اور جیڈیشل پیکج میں کچھ چیزیں ایسی بظاہر تھا کوئی ایسا جو ججز سمجھ رہے تھے کہ وہ انڈیپینڈنس آف جیڈیشل کی خلاف ہے صرف جی جیسے کاضی فائیسا کی ایکسینشن یا ہر جائج کی ایکسینشن کے علاوہ بھی کچھ ہوگا جس کی وجہ سے یہ انٹرسٹڈ نہیں تھے اور ان کو یہ تھا کہ بھئی نہیں یہ تو پھر انڈیپینڈنس آف جیڈیشلی کمپرمائز ہوگی تو یہ ایک اپریانشن تھی اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ ریزر سیٹ تو نہیں ملی کانسویشن ایمینڈمنٹ کے چانس سے بڑے کام ہو گئے ہیں ابھی بھی نمبر ہیں سینٹ میں اگر جی ایو آئی ایف جی ایو آئی ایف ابھی بڑا امپورٹن ہے اس کا رول اگر وہ حکومت کے ساتھ ملتی ہے تو سینٹ میں ان کی ٹو تھرڈ مل جاتی ہے ان کو چونسٹ پینسٹ سینٹر ان کے پاس ہو جاتے ہیں جی ایو آئی ایف اگر ادھر نیشنل اسمبلی میں ملتی ہے تو وہاں بھی پھر نمبر کام ہو جائیں گے اگر وہ جی ایو آئی ایف مل جاتی اور جس جمال مند و خیل کی ججمنٹ میجارٹی ججمنٹ ہوتی تو پھر ٹو تھرڈ مل جاتی تو بظایر یہ لگ رہا ہے کہ جس جمال مند و خیل کے نوٹ کو نہ انڈورز کر کے جی جس نے کانسٹریشنل پیکج کا رستہ روکا ہے کہ جی یہ جو الیکشن کمیشن کو اگر رستہ دیں گے تو پھر کانسٹریشنل امنڈمنٹ آ جائے گی اور کانسٹریشنل امنڈمنٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں اتنی کچھ چیزیں بظایر آہ وہ ایسی تھی ایسی جو ان کو ایسا لگا کہ وہ جو ہے وہ سسٹم جمہوریت اور ان کے لیے ٹھیک نہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہوئا ہے کہ دوسری طرف اب حکومت جو ہے وہ اگریسیو سٹرانس دینا شروع ہوگی ہے حکومت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو بین کریں حالانکہ بتا جا رہا ہے نون لیگ میں ایک سٹرانگ طبقہ جو ہے وہ اس بین کے خلاف ہے ایون شریف فیملی کے کچھ جو سرکردہ لوگ ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں کہ جی جو وہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے پی ٹی آئی کے بین کرنے کا کوئی چانسز بہت کم چانسز ہیں یہ ایک چیز ہے کیونکہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آہ یہ بات اب آج خاج آصف صاحب نے کی بھی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں سارا جو یہ پارلیمنٹ ہے اس کو ختم کر کے پھر ہو الیکشن کی بات ہوگی اور فارم فوری سیون کے تحر یہ چیزیں یہ ایک اپریہنشن ہے کہ جی وہ کوئی رگنگ والی پیٹیشن ٹیک اپ کر کے سارا ہی الیکشن نہیں نہ اڑا دیں یہ ایک اپریہنشن حکومت والوں کو ہے ججز کو یہ ہے کہ یہ پیکیج لارہے ہیں اور پیکیج جو ایسا ہے کہ جو انڈیپینڈس آف جوڈیشری کو کمبرمائز ہو جائے گا تو یہ اپریہنشن ہیں بڑی سیریس کے سن کے اور حکومت کیونکہ سیولین جو ہیں وہ ایک یہ بھی ججز کو اندازہ ہے کہ یار ان کے پاس جو ان کی کسی اور کے پاس ہے اور ججز اس چیز میں ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی میڈل وے نکلتا ہے یا نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا کوئی میڈل وے نکلے گا نہیں قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ زیری بات ہے فرسٹریٹ ہوں گے اگر جمال مندخیل صاحب کا نوٹ پڑھیں تو وہ بڑا یعنی اس نوٹ میں وہ شروع میں اگر بھی یہ نوٹ آ جاتا ہے ججمنٹ ریزرڈ تھی اس فقت تو میجیلٹی اس کو انڈورز کر دیتی میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ نوٹ تھوڑا لیٹ آیا اور اس سے پہلے جو ہے وہ ججز میجیلٹی جو ہے جس سے منصور علی شاہ اور یہ لوگ ایک طرف ہو گئے تھے اگر یہ نوٹ پہلے قاضی صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی ٹیون یہ سیٹ کرتے تو یہ کچھ اور بات تھی میرا خلق ہے یہ چیز لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب ججز کو ریلائز ہونا ہو گیا نا کہ کانسوشنل پیکج کا رستہ رکنا ہے تو پھر انہوں نے روکا ہے کیونکہ یہ اس وقت دیکھیں نا حکومت چلانا ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ایسی جو اس وقت جو پارلیمنٹ ہے جس پہ بڑے سوالات ہیں ان کو اگر آپ ٹو تھٹ دے دیں گے اور جس قسم کی امنٹمنٹ پھر بات یہ ہے کہ سیاسی جو ہیں جب ان پہ بات کی جاتی ہے ان کو یہ کام کریں یہ کام کریں تو یہ پھر بجائے اس کے آرگومنٹ یہ بھی وہ بھی کر دیں گے کانسوشنل امنٹمنٹ میں ایسی ایسی چیزیں آ جائیں گے کہ ججز کی روٹیشن ہے چیف جسیس جونئر بھی چیف جسیسہ پاکزن بن جاتا ہے بن جانے کی یہ سیجیشن اگر ہو اور کوئی ہو کہ ججز کی ریموول پارلیمنٹ کے ذریعے ہو کوئی ان کی جسیشن کو کٹیل کرنے کے لیے ہو یہ ایک اپریانشن پہ دونوں تری طرف سے چیزیں چل رہی ہیں خدشات دونوں طرف سے ہیں ججز کی طرف سے بھی ہیں حکومت کی طرف سے اب اس میں رول دیکھتے ہیں کہ کیسے جو وہ اس کو حل کیا جاتا ہے اور بظیر یہ جو آپ دیکھتے ہیں تو اس پوری سوچیشن میں پی ڈی آئی کو ایڈوانٹیج ہو رہا ہے حالانکہ پی ڈی آئی کی پرٹیکل سٹریڈیجی بالکل ناکام ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ اتنی ان کو عوامی یعنی سپورٹ ہے لیکن وہ پرٹیکل ایکسپریشن نہیں بنا سکے ایک تو یہ ہے کہ اگر دیکھیں بے شک پی ڈی آئی جتنی بھی پاپلر ہو لیکن ان کو علائنس کے ساتھ چلنا ہوگا پوزیشن میں جو علائنس ہیں وہ ساتھ ملانے ہوگی اگر مولانا فضل امان ان کے ساتھ مل جاتے تو کانسیشن امینڈمنٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل رکاورٹ بن جائے گی وہ بہت ان کی امیت ہے لیکن میرا خیال ہے پی ڈی آئی کو اس پر برکنی ہی نہیں ہوئی ہوگی مولانا فضل امان کی پارلیمنٹ میں امیت کتنی ہے سینٹ میں اور اس نے ایک زمدی یہ پی ڈی آئی کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو ہے وہ محمود چکزئی ہیں اختر مہنگل صاحب ہیں اگر یہ آج کل بین کی بات تھی ان ساروں کو اکٹھا کر کے یا ایک ایک پاس پی ڈی آئی والے کیونکہ سرڈی ٹی میں انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دی ہیں ان پی نے کوئی جو پی ڈی آئی کے سرکردہ لوگ ہیں وہ تقریریں ان کے ان کو فون کر دیتے کوئی پہنچ جاتے کوئی وہاں سے جوائنٹ پرس کامسٹ ہو وہ بات اس چیز کا حکومت کو بہت ایڈوانٹیج ہے لیکن حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ پلٹیکل لوگوں سے جو اس وقت نون لیک اور پیپلز پارٹی وہ کچھ چیزوں میں وہ ان کے لیے بھی ریزیسٹم بڑی مشکل ہے تو ہر طرف ایک جیسی صورتحال ہے ججز کے لیے یہ ہے کہ جی انڈیپینٹس آف جو جیسی کو سیکیوری کیا جائے کاری صاحب کے لیے یہ ہے کہ جو بظاہر لگا تھا کہ وہ جو ان کا پرپس تھا کہ ریزرڈ سیٹل لینا وہ تو نہیں ہو سکا اب جو پلان سی تھا کہ الیکشن ری الیکشن کرائے جائیں اور نہیں ری کاؤنٹنگ الیکشن کمیشن کے ذریعے اگر ایک کیس پینڈنگ ہے اس میں بھی ٹو تھرڈ نہیں آگی پھر بھی نمبر آٹھ نو کا فرق پڑ رہی سکتا ہے تو یہ اس وقت صورتحال ہے دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل پالٹیکس نیشنل پالٹیکس دونوں لنک اپ ہیں اور جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جیسے قاضی فائصہ اور جیسے منصور علی شاہ کے جو آفس میں تلقات ماضی میں تھے کیا آپ وہ ہیں وہ وہاں بھی تو ڈنٹ آیا ہوگا ظاہری بات ہے دورنگ دہ ہرنگ کاری صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی جو بظاہر یہ لگا کہ جسے منصور علی شاہ کو بھی پسند نہیں آئی ہوں گی جس طرح کریٹیو انٹرپٹیشن یا ان کو باتیں کی گئی یہ بات ہوتی ہے میں افتخار جوئی صاحب کے جب بحال ہوئی ہے تو ان میں ان کی بتایا جاتا ہے کہ خلیل الرمان رمدے صاحب سے اتنی نہیں بنتی تھی لیکن خلیل الرمان رمدے صاحب نے بڑا رول پلے کیا تھا ان کو جو مشرف صاحب کے جو کی دور میں جو ریفرنس آیا تھا تو اس میں رمدے صاحب ہی ایڈ کر رہے تھے بینچ کو اور انہوں نے میجرٹی لینے میں بڑا رول پلے کیا تھا وہ ایک ایک جج کے پاس چل کے گئے تھے تو افتخار جوئی صاحب نے پھر اتنی عزت دی رمدے صاحب کو کہ ان کو اڈھاک جج بھی بنایا اور بینچ ون میں بٹھایا اور بلکہ یعنی میں نے ان کو ایک سال میں جس طرح وہ ساتھ تھے تو رمدے صاحب کی ایک ایک چیز کو بڑی جنی وہ کرتے تھے افتخار جوئی صاحب تو کیا اکائی صاحب یہ چیز جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کے لیے بھی کر رہے ہیں یا نہیں کی یا کیا صورت حالی یہ بھی ہے خیر آ رہے کی اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے کئی دفعہ کوئی مزاج میں کوئی بات کر دیتا ہے وہ آہ بعد میں میں بھی سوری بھی کر لے لیکن وہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہر طرف سے میرا خیال ہے مس کلوکلیشن ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کہ کس طرف چیزیں بنتی ہیں آہ اڈھاک جج مجھے لگ رہا ہے کہ دو جج یونینیمس چانسز ہیں لیکن پریشر اگر بنا اور ججز بھی بھی پریشر جسر آگومن ڈال رہی ہے تو پھر ججز یہی کہیں گے کہ نہ بنے یہ وہ رسک کیسے لیں گے آہ لیکن ایک بات جو جیسے میں نے پہلے پروگرام میں کی کہ سردار تاریخ صاحب کو کہ کاری صاحب جب چیف جیسر بنے تو وہ ان کے قریب تھے لیکن وہ جیسر منصور کے بھی بہت قریب ہیں جیسر ملک مسجداد کے بھی بہت قریب ہیں جیسر مظالمی خیل کے بھی یہی صورتحال ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ نئے مضوء کے ساتھ آپ کی ہنمن میں حضر ہوں گے اللہ حافظ